بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک خجور اور کلے کا ملک شک کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی گی چلے پھر ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے بارہ عدد کے قریب خجوریں لے لیں گے اچھے ایسا ان کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں یہاں ایک مول لوں گی اور ایک ایک کر کے تمام خجوروں کی جو گھٹ لیں ہیں وہ ریموو کر لوں گی اور ان خجوروں کو ایک برتن میں شفٹ کر لوں گی ملک شک کے لئے ہمیشہ سوفٹ پل ایک خجور لیا کریں اس سے ملک شک جو ہے وہ اچھا بنتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے گھٹ لیں گے جو میں لادہ کر لیں گے اب میں یہاں دا سے بارہ بادام اس میں ایٹ کروں گی اور دا سے بارہ اس میں میں کاجو ایٹ کروں گی آپ کو جو بھی ٹرائی فروٹ پسند ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ایک گلاس میں اس میں دودھ ایٹ کروں گی اور ان کو دس منٹ کے لئے ڈپ کر کے رکھ دوں گی آپ رمضان میں اس کو ضرور ٹرائی کرنا یہ سپیشلی رمضان کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے افتاری میں آپ اس کو پی سکتے ہیں سیری میں بھی پی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دس منٹ اس کو ریسٹ دوں گی تو دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہو گیا ہمارے جو بردام ہیں وہ بھی تھوڑے سے پھول چکے ہیں خجوریں بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو کاجو بھی تھوڑے تھوڑے پھول گئے ہیں تو اب میں اس کو ایک بلینڈر جگ میں ایڈ کروں گی اگر آپ چینل پر نئے ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تمام فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بلینڈر جگ میں ایڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی دو کٹے ہوئے میں اس میں کیلے ایڈ کر دوں گی یہ آپ ایپل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مہنگو کے ساتھ سٹوبری کے ساتھ جو بھی فروٹ صاحب کو پسند ہے تو یہاں بنانے ایڈ کرنے کے بعد ایک جمچ میں اس میں شاید ایڈ کر رہی ہوں آپ یہاں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو نیچرل طریقے سے بناوں گی تو یہ دیکھیں اب میں اس کا کیب لگاؤں گی اور اس کو تین سے چار مٹ کے لیے اچھے سے بلینڈ کروں گی تاکہ ہمارے جو کاجو بدا میں وہ بھی اچھے سے بلینڈ ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو ملک شیک ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ کتنا ٹھیک بنا ہے میں اس کو گلاس میں نکال رہی ہوں آپ کو اس کی لک بھی نظر آ رہی ہوگی یہ بہت ہی ٹھیک اور بہت ہی مزے کا بنا ہے میں اس کو مزید ہیلٹی بنانے کے لیے یہاں کٹے ہوئے بدا میں اٹھ کر دوں گی تو اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست آگئی ہے میت کرتی ہوں آپ کو یہ والی ریسپی بھی ضرور پسند آئی ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ